تو یہ جو ساری حرکتیں ہیں کیا اس سے عمران خان پیچھے ہٹ جائے گا اور پھر میں نے ایک کمیٹی بنائی جس میں پرویس خٹک اور اسد کا اثر تھے ان کو دعوت ملی جی کہ ہاں اسٹیبلشمنٹ سے کیا ہمارے سے بات چیت کریں وہ ادھر جاتے ہیں ادھر ان کو سیف ہاؤس میں بٹھا لیتے ہیں وہ ابھی بھی جب تک مجھے خبر آ رہی ابھی وہ سیف ہاؤس میں بیٹھے ہوئے انہیں کہہ رہے ہیں کہ تب آپ کو ہم چھوڑیں گے جب آپ یہ کہیں گے کہ ہم تحریک انصاف سے ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں تحریک انصاف اور عمران خان کو تو اصل میں یہ جب آپ یہ حرکت یہ جو کر رہے ہیں کیا آپ کو سمجھ ہے کہ آپ لوگوں سے کیا پوچھ رہے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ آپ تحریک انصاف سے علیہ دا ہو رہے ہیں کیا اندازہ ہے کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں آپ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پولٹکس چھوڑ دیں کیونکہ جس وقت جو اس وقت تحریک انصاف کو چھوڑے گا یہ میں آج آپ کو رائٹنگ میں دے رہا ہوں کہ اس کو لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالنی تو جو ہمارے سارے لوگ اتنی مشکلوں کے باوجود ہمارے ساتھ کھڑے ہیں نظریاتی طور پر بھی کھڑے وہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی وہ لوگ کھڑے ہو گئے کہ ہم نہیں جاتے لیکن ان سب کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو چھوڑے گا اس کی اس وقت پولٹکس ختم ہو جائے تو یہ جو ان دونوں کو ہمارے سینئر لوگوں کو میں نے تو اس لی کہا تھا کہ بات چیت شروع کریں گے وہ بات چیت کرنا گیا ان کو ہی بٹھا لیا تو اس کا مطلب کہ بات چیت نہیں کرنا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ یہاں فیصلہ ہوا ہے بند کمروں میں کہ پارٹی کو ختم کرنا ہے عمران خان کو اکیلہ کر دینا عمران خان اکیلہ ہو چکا ہے عمران خان کے تو اردگرد اب کوئی بھی نہیں ہے نہ میں کسی کو ٹیلی فون کر سکتا ہوں نہ میں کسی سے بات کر سکتا ہوں کہ سب چھوپے ہوں ہیں یا جو 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 میری سینئر لیڈرشپ ہے ان سے مشاورت نہیں کرتا وہ سارے جیل میں آئے یا انہوں نے کہا کہ ہم جی پیچھے ہٹ رہے ہیں ہم پولٹکس سے پیچھے ہٹے ہیں تو کیا میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ چلیں عمران خان کو تو آپ نے آئیسولیٹ کر دیا کیا یہ پاکستان میں اس کی بہتری ہو رہی ہے یہ ہمارا ملک کے لیے بہتر ہے ہماری جو اکانومی بیٹھتی جا رہی ہے جو غربت بڑھتی جا رہی ہے بیروزگاری بڑھتی جا رہی ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے کیا یہ سے ٹھیک ہو جائے گی کیا اندازہ نہیں کہ یہ جو بھی سوچ رہے ہیں جو بھی یہ سوچ ہے اس کے پیچھے کیا وہ آگے پاکستان کا بھی سوچ رہے ہیں ایک پارٹی جو ملکی فیڈرل پارٹی ہے جو اس وقت سارے سوبوں کے اندر ہے اور سب کو کٹھا رکھ سکتی ہے جب اس پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے لیڈر کو آہ ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا یہ پاکستان میں اس کی بہتری ہے ہمارے ملکی بہتری ہے اس میں کیا ہم یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ آج تک ملک کو کٹھا نہیں رکھ سکے جس جو ہماری طرح کا ملک وجہ در مختلف سوبوں مختلف زبانے ہوں جب جس طرح کی حالات کیے جا رہے ہیں یہ پاکستان سے دشمنی ہو رہی ہے کیا عمران خان کو اب ادار کہہ کہ وہ مان جائے گی لوگ ادار قوم مان جائے گی کیا اندازہ نہیں ہے کہ پبلک اپینین ہوتا کیا ہے میں گراؤن پہ میں نے ستائیس سال گراؤن سے پارٹی بنائی ہے میں نے کبھی کسی کو ڈیڈی کہہ کہ کسی کی ڈکٹیٹر کی کیابنٹ میں نہیں بیٹھا آٹھ سال پہلے اور پھر پولٹکس میں آئے یا میں کسی کی چھت کے اوپر سریعے لگاتے لگاتے میں چیف منسٹر نہیں بنا میں نے زیرو سے پارٹی شروع کر کے یہاں پہنچا ہوں میں پبلک اپینین کو جانتا ہوں جس نے پبلک اپینین کے اوپر آیا ہے پاور میں وہ جانتا ہے وہ سمجھتا ہے میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں اس سے پارٹی کمزور نہیں پارٹی طاقتوار ہو رہی ہے کیونکہ پبلک جڑتی جاری ہے اس کے ساتھ اور لیکن کمزور پاکستان ہو رہا ہے ہمارے ملک کو کمزور کیا جا رہا ہے ہماری معیشت جب کمزور ہوتی ہے تو سارا ملک کمزور ہو جاتا ہے اور سب سے بڑی بات کہ پولٹکس کو فریکمنٹ کیا جا رہا ہے جو پلان مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہر پارٹی کو چھوٹی 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 ان کو ان کے ووٹیں دے دیں اور پھر وہ ساروں کو کٹھا کر کے جب آپ بٹھائیں گے تو سمجھیں گے کہ وہ کمزور قسم کی حکومت ہوگی جو کنٹرول ہو سکتی ہے پیچھے سے تو یہ تو ملک بھائی مجھ چکی ہے ملک میں جو ملک جدھر جا کے کھڑا ہو گیا آپ کو تو وہ ایک گورنمنٹ چاہیے جس کو پبلک جس کے پیچھے کھڑے ہو پبلک کا مینڈٹ ہو جس کے پیچھے جو کہ پھر ملک کو کٹھا بھی کر سکے اور مشکل فیصلے کر سکے اور مشکل فیصلے کیا ہوتے ہیں ملک کو ری سٹرکچر کر سکے گورننس سسٹم ٹھیک کر سکے رول آف لوہ لے کے آئے پاکستان میں انویسمنٹ کی انوائرمنٹ بنائے تاکہ انویسمنٹ تو آنی شروع اور تو چھوڑے بیرون ہے ملک پاکستانی سب سے بڑا اساسہ ہے جس وقت ہم نے ملک میں قانون کی حکمرانی کی ان کی انویسمنٹ آ جائے گی لیکن یہ تو اس کو دوسری طرف جا رہے ہیں اس پہ تو اس پہ تو پاکستان میں امید ہی ختم کرتے جا رہے ہیں اور میں آخر میں آخر اپنی بات ختم کرتا ہوں اپنے ورکرز کے لیے کہتے ہیں کہ جتنے بھی میرے ورکرز ہیں وہ جس طرح جائے مجھے پتا ہے مشکل ہے واہ چن چن کے ہر تھانے کو حکم دیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی کارکون ہے تو اس کو پکڑو یا اس کو دباؤ یا اسے کہو اپنی اپنی وہ وہ کہے کہ جناب میں آج پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں تحریکن صاحب چھوڑا ہوں ہم سوارے پاکستانی فوج میں بار بار کہہ ہم سب پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑ رہے ہیں کون یہ ایک آڑ لے کے کہ جی وہ ناو میں کو پاکستان تحریکن صاف کو ایک بلکل ایک اس کے پر پورا کریک ڈاؤن کر دو اس کا بہانے میں تو میں اپنے سارے کارکونوں کے سبر کریں مشکل واقت ہے آپ کے لیے مشکل واقت ہے میرے لیے سب سے زیادہ مشکل واقت ہے مشکل واقت کیوں ہے کیونکہ سارا دباؤ انہوں نے میرے پر ڈالا ہوا تو جب تک میں کھڑا ہوں جب تک یہ سارے حربیں استعمال کر رہے ہیں مجھے پکڑنے کے کوئی نہ کوئی کیس میں تو پکڑ ہی لیں گے کیونکہ اتنے زیادہ کیسز ہیں اور اگر میرے وکیل اب ڈرنا شروع ہو گئے ہیں تو میں خود تیاری کر رہا ہوں کہ میں خود ہی پھر مجھے اپنے کیسز عدالت میں جانا پڑے گا لوگ پڑھنے کی بھی کوشش کر رہا ہوں سمجھ بھی ویسے میں نے اتنی دفعہ عدادتوں کے چکر لگائے ہیں کہ میں کافی سمجھ بھی کیا ہوں کہ قانون کیا ہوتا ہے تو میں وہ بھی تو لگ تو ایسے رہے کہ وہ وکیل بھی آخر میں چھوڑ جائیں گے لیکن عمران خان جب تک زندہ ہے کھڑا رہے گا اپنے ملک کی حقیقی ازادی کے لیے اور میرے کارکنوں آپ اس کو پولٹکس نہ سمجھیں آپ ایک دن دنیا کہے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے تھے پاکستان کی حقیقی ازادی کے لیے اور انہوں قربانیاں دیں اپنے ملک کو ازاد کرنے کے لیے پاکستان پائندہ بات